تو دوستو ستر دوہجار تئیس کے لیے ایڈیمیشن پروسیس پورا کرنے کے لیے پرتیک آئیٹیا اسٹوڈنٹس کے موبائل میں اوپر کے اور جو آپ کو میسیج نظر آ رہا ہے اس طریقے سے ایس ایم ایس پرابط ہوئے ہیں یہ ایس ایم ایس آپ کے ان نمبروں پر پرابط ہوئے ہیں جو کی ایڈیمیشن کے فارم بھرنے کے دوران آپ نے یوز میں لیے تھے اس کے علاوہ یہ ایس ایم ایس یعنی جو یہ سوچنا ہے آپ کو ایم ایل پر بھی ملی ہے اور وہی اس ایم ایڈی پر آپ کو یہ میل آیا ہے جس کو آپ نے ایڈیمیشن کے وقت میں ڈلوایا تھا اور یہاں پر کئی سٹوڈنٹ کی شکایت آ رہی ہے کہ ان کو نہ تو کوئی ایس ایم ایس پرابط ہوئے ہیں نہ کوئی ایم ایڈی پرابط ہوئے ہیں تو یہاں میں ان کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کا جو ایم ایم ایل ہے وہ ایک بار آپ کنفرم کریں اس کو سپیم میں بھی ایم ایل کو چیک کریں ساتھ ہی جو آپ کا موبائل نمبر ہے ہو سکتا ہے کئی سٹوڈنٹ نے اپنے پیرنٹس کے موبائل نمبر ڈلائے ہو تو ان کے پیرنٹس کے موبائل نمبر یا جنادھر یا انہی مادیم سے جو موبائل نمبر جھڑا ہوا ہو وہاں پر بھی آپ اس ایس ایم ایس کو چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں میں آپ کو پورا پروسس کر کے بتاؤں گا وہاں کیا آپ کو اپنا جو ایڈمیشن کا پروسس پورا کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کو ایس ایم ایس کھولنا ہوگا ایس ایم ایس کھولنے پر آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوگا ہے ڈیہر آئی ٹی ٹی telescope کمپیٹ یور آئی ٹی ایڈمیشن پروسس ٹھیک ہے تو آپ کا پروسس پورا کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر جو ایس کل انڈیہ دیجیٹل کا لنک دیا اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے یہاں میں continue کر دیتا ہوں link پر click کرنے کے بعد آپ کا browser یہاں پر open ہوگا browser open ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے automatically جو یہ link ہے یہ آپ کو جو registration کا process ہے اس پر directly لے کے چلا جائے گا یہ میں allow کر دیتا ہوں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں automatically یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ہمیں login کرنا ہے learner and participant یہاں پر لکھا ہوا ہے ساتھ ہی box میں آپ کے mobile number لکھے ہوا ہیں جو کی by default یہاں پر show ہو رہے ہیں یعنی کہ automatically یہاں پر آپ کا جو mobile number جو کی registered تھا admission process کے دوران وہ یہاں پر show ہو جائے گا یہاں پر ہمیں continue والے button پر click کر دینا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آپ کے browser میں آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو desktop view کر سکتے ہیں جسے کہ میں desktop website کر دیتا ہوں جسے کہ آپ کے computer میں جس طریقے سے یہ open ہوتی ہے website وہ آپ کے mobile میں open ہو جائے گی تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر click کر دیا میں continue والے button پر click کر دیتا ہوں continue والے button پر click کرنے کے بعد آپ کے mobile number پر ایک OTP جائے گا جسے کہ یہاں پر OTP آ چکا ہے یہاں پر آپ کو جو OTP آپ کے mobile number جو کی registered mobile number ہے اس پر گیا ہے وہ OTP یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے اپنا OTP یہاں پر ڈال دیا ہے OTP ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے set account password یہاں پر آپ کو جو یہ آپ کا account ہے جو کی skill India پر ہم registered کر رہے ہیں still India پر آپ کی جو profile ہم registered کر رہے ہیں اس کا ایک password یہاں پر بنا دینا ہے تو یہ ایک password چار اکشروں کا چار انکوں کا یہاں پر ہم نے ڈال بنا دیا ہے ٹھیک ہے نیچے والے box میں confirm والے box میں ہم دوبارہ سے اپنا جو password ہم نے create کیا تھا وہ دوبارہ سے ڈال کر اس کو confirm کر دیا ہے set والے button پر ہم جیسے ہی click کریں گے ہم next والے option پر آ جائیں گے یہاں پر آدھار نمبر کا ہمیں ہماری KYC کر دیں آدھار نمبر کے مادیم سے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اوپر کی اور آپ کا جو آدھار نمبر اس کے پیچھلے چار اکشر سوری چار انک دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے کی اور آپ دیکھیں گے second والے box میں ہمیں ہمارا آدھار نمبر یہاں پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے آدھار نمبر اس لئے ڈالنا ہے کہ اوپر جو ہمارا آدھار نمبر ہے وہی ہمیں نیچے کی اور ڈال کے اس کو کنفرم آدھار کر دینا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا آدھار کارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور اس آدھار کارڈ کے مادیم سے ہمیں ہمارا آدھار نمبر یہاں پر ڈالنا ہوگا تو یہاں میں ہمارا آدھار نمبر ڈال دیتا ہوں آدھار نمبر ڈالنے کے بعد ہمیں نیچے کی اور چیک بوکس پر چیک کرنا ہے اور continue ورے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارا آدھار آدھار والا ہے وہ یہاں پر سے بھیجا جا چکا ہے ہمارا جو موبائل نمبر جو کی آدھار سے ریجسٹرڈ ہو اس کو آپ کو چیک کرنا ہے وہاں پر آپ کو ایک آدھار پر پرابت ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا نمبر آدھار میں بھی ریجسٹرڈ تھا تو یہاں پر ہمیں آدھار مل گیا ہے آدھار کو OTP ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر نیچے کی ویریفائنگ والا بٹن کے آنے کا ویٹ کریں گے ویریفائنگ والا بٹن جیسے ہی آتا ہے اس پر ہمیں کلک کرنا ہے اور ہمارا ریجسٹریشن with KYC یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ویریفائنگ والا بٹن پر کلک کیا اور ہماری جو پروفائل ہے جو اسکل انڈیا پر ہم نے ریجسٹریشن کری تھی وہ 40% کمپلیٹ ہو گئی اور ہماری KYC وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ہمیں کیول فلال admission کو پورا کرنے کے لئے یہی کرنا ہے آگے کا جو جیسے پرابت ہوگا اس کی جانگاری کو پروائیٹ کروا دی جائے ٹھیک ہے تو آپ کو فلال آپ کا ریجسٹریشن اسی طریقے سے کرتے ہوئے آپ کا KYC اس کو کمپلیٹ کر دینا اگر کسی پرکار کون کنفیجن دیتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کوئی ایڈیشنل کوئی کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ آگے آپ کو پرولم کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو امید ہے جانگاری آپ کو پسند رہے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک ضرور کریں ساتھ ہی آگے بھی اسی تیرے کے امپورٹنٹ ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبا دیں ملتے اگلی ویڈیو میں تک کیر